السلام علیکم پیارے بچوں میں آف کی رفت میم ہوں آج ہم کلاس سیونت کے ہسٹری کا چپٹر رولرز اینڈ بیلڈنگز پڑھیں گے بچوں یہاں پہ ہمیں ایک فگر دی گئی ہے اور ایک فگر جو ہے یہ کتب مینار ہے پانچ منزلہ کتب مینار ہے تو کتب مینار پہ اگر ہم دیان سے دیکھیں گے تو ارابک میں کچھ لکھا ہوا ہے پہلا فلور اس کا کتب دین ایبک نے بنایا تھا اور باقی ایل تومیش نے 1229 میں بنایا تھا پھر اس کے بیعت کیا ہوا لائٹنگ کی وجہ سے اور وردکوئی کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہو گیا تھا پھر خلی علاؤدین کھل جی محمد تگلک فیروز شاہ تگلک نے اس سے پھر سے بنایا بچوں 8th اور 18th century کے بیچ میں جو کنگز تھے انہوں نے دو طرح کے سٹرکچرز بنائی تھے ایک تو فورٹس ہوا کرتے تھے پیلسس ہوا کرتے تھے گارڈنس ہوا کرتے تھے اور دوسرے مسجدیں ہوتی تھے مندر ہوتے تھے ویلز ہوتے تھے اور بازار ہوتے تھے یہ کنگز جو تھے یہ اپنے آرام اور دوسروں کی دعائیں لینے کے لیے بناتے تھے یہ جو کنگزٹرکشن ہے وہ صرف کینگزی نہیں کرتے تھے پر کچھ توجر بھی کنگزٹرکشن کرتے تھے توجر جو تھے وہ موسکز بناتے تھے ٹیمپلز بناتے تھے اور گویں بناتے تھے باقی جو بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے یعنی حویلیاں ہوا کرتی تھے وہ 18th century کے بیعت بنانا شروع کر دیا بچو اب ہم انجینئرنگ سکلز اور کنگزٹرکشن کے بارے میں پڑیں گے جو مانومینٹس ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مانومینٹس بنائے گئے تب کیسی ٹیکنالوجی تھے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا کہ آگرا فورٹ اکبر نے بنایا تھا جس میں 2000 سٹون کارٹرس اور 2000 سیمنٹ اور لائن میکرس اور 8000 مزدور لگے تھے ہاں چھوٹے سے لگڑی کی چیزیں آرام سے بنا سکتے ہیں لیکن مشکل تب ہوتی ہے جب ہمیں کوئی بڑا سٹرکچر بنانا پڑتا ہے اس میں اور زیادہ ہنر کی ضرورت لگتی ہے 7th اور 10th century کے بیج میں جو اورکیٹیکٹس تھے انہوں نے زیادہ کمرے دروازے اور کھڑکیاں بنانی شروع کر دی تھے ابھی بھی جو ونڈوز ہیں وہ کچھ اس طرح بنائے جاتے تھے اور اس سٹائل کو ٹریبیٹ یا کور بلڈ کہتے تھے 18th اور 13th century میں یہ سٹائل مسجدوں زیارتوں مندروں میں استعمال کیا گیا تھا تو بچوں 12th century سے دو اورکیٹیکچر سٹائل فیمس ہو گئے تھے ایک تھا یہ آرک کے اوپر جو بھی سپر سٹرکچر ہوا کرتا تھا اس کا وزن آرک ہی آرک ہی اٹھاتا تھا اس کو آرک ویڈ کہتے تھے اس کے علاوہ جو لائم سٹون سیمر جو تھا اس کا یوز بڑھ گیا تھا کیونکہ جب اس کو پتھر کے ساتھ ملائے جاتا تھا تو ایک مضبوط امارت بنتی تھی جس کا کام جلدی جلدی اور آسانی سے ہوا کرتا تھا تو بچو اب ہم دیکھیں گے موسکس، ٹیمپلز اور ٹینکس کیسے بنائے جاتے تھے جو مسجدیں اور مندر تھے وہ بیوٹیفلی بنائے جاتے تھے کیونکہ وہ ڈینوٹ کرتے تھے پاور، ویلت اور ڈیویشن ڈیویشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ رولر جو تھے وہ اپنا نام گوڑ کے نام پر رکھتے تھے نوز بلا ہو چاہتے تھے کہ لوگوں کو لگے کہ وہ ہی گوڑ ہیں جو بڑے بڑے ٹیمپلز تھے وہ کنگز بناتے تھے جس بھگوان کو پوجہ کنگ کرتا تھا اس کی مورتی بہت بڑی بنائی جاتی تھی لیکن کنگ کے بیاد جو لوگ ہوتے تھے وہ جن بھگوان کو مانتے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں بناتے تھے تو بچو انہوں نے مندروں میں بھی پولٹکس چلائی تھی یہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے جو شاہ جہان ہے اس کے بارے میں لکھتے تھے لوگ انہوں نے شاہ جہان کا کہا تھا کہ وہ آرکیٹیکٹ بھی تھا شاہ جہان نے بنوائی تھی جامعہ مسجد جو شاہ جہان آباد دہلی میں ہیں تو اس کا پلان کچھ ایسا تھا اب ہے مسلم جو مسلم سلطان اور بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ خود کو گوڑ نہیں کہتے تھے لیکن ان کو بہت سارے لکھنے والوں نے گوڑ کی پرچھائی کہا گیا ہے تو بچو بہت ساری انکرپشنز پہ یہ لکھا گیا ہے کہ علاو دین کو گوڑ نے خود کینگ بنایا کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی خوبیاں تھی اور ایسا قوت الاسلام مسجد میں کہا گیا تھا تو بچو اور سب سے بڑا جو ہیں اور گریٹسٹ لوگیور اور آرکیٹیکٹ خود اللہ تعالی ہیں دنیا اتھل پھتل تھی تو اللہ نے اس سے رنگ بر دیا ایک شکل تھی جیسے جیسے نئی ڈائناسٹی آتی گئی ویسے ویسے جو رولرز تھے وہ اپنے رولر بننے کے رائٹس بنانے بناتے تھے بڑی بڑی ورشپ پلیسز بنانا رولرز ایک جان سمجھتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو لگے دکھا سکے کہ وہ گوڑ کے کتنے نزدیک ہیں تو رولرز جو تھے وہ اپنے انڈر کافی پڑے لکھے ذہین لوگوں کو رکھتے تھے اور اپنا کیپٹو سٹیز کو کلچرل سٹی سینٹرز میں ٹرانس فارم کر کے تاکہ ان کے رول کو سراحہ جائے تو بچو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ